ایل جی لداخ ڈاکٹر بیڈی مشرا نے کہا کہ ہم پاکستان اور چین کو اپنی زمین کا ایک انچ بھی نہیں لینے دیں گے انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں زمین گوانے کے گمراہ کن بیانات پر کان نہ دھرے بیڈی مشرا کا کہنا ہے کہ 1962 کی جنگ میں ہماری زمین کا نقصان اس وقت کی حکومت کی غلط پالسیوں کی وجہ سے ہوا تھا ویٹرن ریلی اور پینشن لوگ عدالت کے دوران بیڈی مشرا نے اپنے یہ تاثرات کا اظہار کیا ہیڈکوٹر لہ سب ایریا کے زیر اتمام کرنل رینچن اورٹوریم لہ میں ویٹرن ریلی اور پینشن لوگ عدالت کا انعقاد کیا گیا تھا اس موقع پر سابق فوجی جنگی ہیروز، امیر ناریاں، این او کے اور فوجیوں کے افراد خاندان موجود تھے سابق فوجیوں کی فلاقی مختلف اسکیموں اور فوائد کو جاگر کرنے اور سابق فوجیوں کی شکایات کو دور کرنے کے لیے سال میں دو بار یہ ویٹرن ریلی نکال لی جاتی ہے اور ال جی لیداخ بریڈیا ڈاکٹر بیڈی مشرا اس وقت پر نہمانے خصوصی تھے ہماری آرمی ہے ہمارا جو رول ہے آرمی کا آرمی نے بھی ایک کو ہمارا رول یہ ہے کہ ہم اپنے جمین کا ایک سکوئر انچ حیثہ بھی دشمن کو نہ لینے دیں اور ہمارا دشمن کون ہے پاکستان 1947-48 میں اٹھیک کیا 1965 میں اٹھیک کیا 1971 میں اٹھیک کیا 1999 میں کارگن میں اٹھیک کیا دشمن ہے اسی طریقے سے چین بھی ہمارا دشمن ہے 1962 میں بینا کسی پرویوجن کے ہمارے اوپا اٹھیک کیا اس وقت اس وقت کے نیتاؤں کی گلتیاں سے ہماری آرمی تپیر نہیں تھی ہم کو ریورسز ہوئے لیکن اب وہ ریپیٹ نہیں ہوگا اب ہم ان کو بلڑی نوز دیں گے جب بھی یہ کہیں بھی مس ایڈوینچر کریں گے تو ان کو ہم بلڑی نوز دیں گے یہ ہٹیں ہی سکتے ہیں بنا کنا نوز توڑائے ہوئے تو یہ ہمارا ارادہ ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کا جتنا بھی حصہ ہے اور لائن اف ایکشور کنٹرول وہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان کے پیٹرول میں چینیز اور ہماری پیٹرول میں آمنا سامناف ہوتا رہے کبھی کبھی یہ کلیشنٹ بھی ہوتے رہے ہیں لیکن ہم اپنے ایک جمیر ان کو نہیں دے رہے ہیں نہ دیں گے اور اس پر کوئی بیان دے کہ بھارت کا یہ حصہ اس نے لیکن لیا سب غلط ہے یہ یومر ہے اور یہ میس نومر ہے اور یہ بھڑکانے والی بات سامناف آکے ہمارے پورا ایک سرورنمنٹ کو حسلہ دیا ہے اور صاحب آنے پر ہمیں بہت خوشی ہوا ہے کیونکہ صاحب نے انشورج دیا ہے کہ سی سی صاحب کو بتا کہ ہمارے جو کچھ ڈیمن ہے ایک سرورنمنٹ کے لئے اور غیر ناریش کے لئے ہر جگہ پر جو ڈیمن ہے اس کو ہمیں ملنے کا امید ہے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنا بھی جو سٹال لگا ہوا ہے وہ پورا تقریبا ہمارا جو پروبلم ابھی دن با دن پروبلم شاٹ آٹ ہو رہا ہے بہت اچھا لگا یہاں کے بندوں پاس جو بھی ایرنجمنٹ کیا ہوا ہے صاحب لوگ کے ہمارا پر سرورنمنٹ صاحب نے لے گا تو کافی اچھا لگا سر یہاں پر آنے کے بعد ہم تو پہلی بار یہ تو ہمیں یہاں پر جو بھی فیسلیٹس جو ملنے کا امید تھا وہ چیز ہمیں ملنے کا فل امید ہے بہت خوش ہوں آج کی ہمارا جو میمورینڈم دو تین میمورینڈم تھا گرنر صاحب کے نام پر بھی تھا اور کور کمانڈر کے صاحب کے نام پر بھی تھا بہت اچھا پٹاپ ہوا بہت خوش ہوں